میں تو éch کو نمی چہنا لگنا میں کرائینا بس میڈے اببے دی پالاتی میں تو آ کو کیا پتہ آپ دامنے اببے اببے النا اببے دے بغیر اندھا رہے جہاں accounted بغیر اندھا رہے جی میں گاڈی انچن دے بغیر نہیں چل دی بندہ اببے دے بغیر اندھا رہے اندھا ہے اندھا جاں تھی اببے کو اببہ کا نہیں ہاhol کیا تو آ کو کیا پتہ اببہ چھپا رہو دے اب پا کان دے اب پا سہار آئے اب بیدا خیال کر انہیں کہ ونج ونج جدو آئیں جان چھوڑ ساری جلے بندہ حسد دماریا ہوئے سکے بھرائی نہیں نظر دے میں کڑے کھیب دمالیاں حضرت یوسف آگے گتی ونیان اللہ دے ماراں برداشت کرینے رہ گئے تکلیف آم برداشت کرینے رہ گئے ادو رستے جمع دی کبر اندی آئی انہ دی امالا نا رہی اوہ کبرستان جڑے میں لے آئے کافلے دے بھی چوئی میں چوری نکل بہن اپنی اممہ جی دی کبر تے من کے ڈھائے گئے تے رو من لگ گئے تے آگھنڈا کھنڈا کھن اممہ جی آج جیدیوں نے آو دیکھیں آن تیرے لال نال کیا پیا تھی ایمے رون دے کھڑے آنا اپنی اممہ دی کبر دے ہوتے تے اچانک کافلے جی جڑا پیچھو بندہ ودا جڑا کافلے دی کل ودا کرنا اوہ جو آئے آ کر کے یوسف کو ایک دھپڑ مارن دی دے رہی یہ اکدہ مینے اندھاری آگئی ہے یہ اکدہ م آسمان کالا نیلہ تھی منڈا گئے ہار پاسے ہوا گھل پئیے توفان آگئے مٹی اڈرن پہ گئی ہے سارے کافلے آلے پریشان یارے کیا تھی گئے اچانکے بدل کنو آگئے اندھاری کے توفان کنو آگئے بہتا ہی مال لال کچھ کیتا تھا نہیں ہوا کمہ ایک چاٹ ماری ہے کافلے دا جڑا ودا ہاں اوہ دا نامالے کا اوہ دے یو جے مصوم چہرین کچھ چاٹا نہیں مارین اے آم بافی مانگی دے پیریں آت راک اے راضی تھی سی دے آسمان صاف تھی سی لگ دا ہی میں آم بال نہیں ہے اے اللہ دا کوئی برگوزی دا ولی ہے جڑا اللہ دے ولی ہے کو تکلیف لے وے اللہ دنیا دے لی بھی اندھار جرد سبیر بندے کو حوصلہ نہیں ہے سبیر بندے کو دلیر بڑھیں سبیر بندے کو خود کشی کے بچے نبی کریم علیہ السلام قابہ بیت اللہ دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں بیت اللہ دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ آگئن آ کر کے آ کر نے سونا نراز نہ تھی وینا کچھ گالی پوچھنا آپ نے فرماعے پچھو آخہ لگے سنو اے دسو کیا اللہ تبارک و تعالیح حق نہیں فرمایا اللہ حق ہے کیا تو ساا اللہ دے سچے رسول لیوے فرمایا میں بھی سچا رسول کیا قرآن مجید اللہ دے سچی کتاب نہیں فرمایا خباب سچی کتاب اندج کوئی شاک還是 والآخہ لگا کیا آسان سچے نہیں سے کیا سادے کے عقیدہ سچا نہیں آپ نے فرمایا عقیدہ بھی سچا کیا مسئلہ ہے ایمیں اپنی کانڈ تو چادر ہٹائی زی کانڈڑی کھائی زی کانڈ چھلنی تھائی پھر آدھے ایرے دیکھو مکہ دے مشرق جے کو جتاں تاہا لگے اسلام قبول کر نالیے کو ظلم و ستم دا شکار بڑھائی پھر جیڑا انہیں دے ہتھے آوے امار بن یاسر دا خاندان دیکھنو حضرت بلال حبشی کو لے گلو حضرت خبیب کو لے گلو حضرت سمیہ کو لے گلو اللہ دے نبی یہ کین سے ایسا حق دیں کہ جیڑا اڑ دے ساری ایسی تیسی کرنے دے جیڑا اڑ دے وہ سب اس حضامہ نے دے تکلیفہ نے دے پریشانیاں تھا اللہ دے نبی پریشان ہے ایرے کو کانڈ چھلنی تھا ہی بھی نسی چاہتا بڑھے پھر مو نسی کمائنیاں بڑھے پھرامے دے متھے تے واٹا نسی پاتا بڑھے پھرامے دے زبان تے مندہ نسی آندہ بڑھے پھرامے دے مرین دے ودیان کٹین دے ودیان حتا کے لمبی بات خووے جوان سے چینے اللہ دے سا کافلہ بے جیل سے یوں سو خووے چجلا گئے ولا بھی اپنے پھرامے دی فکر بیا کرے نہ آپ سب اردہ پہاڑ بڑھے رائے گئے حتا کے کافلے آجیں پانی دا ڈول سٹے یوں سو خوو آگئے یا اللہ کیا تھی اللہ دے جڑے بلے یوں سو باہر آئے انہیں پھرامے لکے بیٹھے آنا اے بھجدے ہوئے آئے آ کر کے آ کھنگے کافلے والے ہو اے ساڑا غلام تنو کرے اے بھجدہ بھجدہ گھمتی گیا تو آدھے ہتھیں آگئے ساڑا غلام بھلانے ہو یا وط مل گھنڈے ہو تا پیسے دے ہو جا اللہ دے مہتہ تھی گئے انہیں اپنے سب کے بھراکوے چھوڑے واشا راؤ ہو بے سامانم بکسن درائے ماما دودا تھوڑے جر ٹک کے گھنکے یوں سو کیمتی ہوئے چھوڑے کہ جڑے ویلے بندے دے اُتھے لکھ آوے یا جڑے ویلے بندے کو کوئی سکھ پہنچے جڑا مومن بندہ ہے ای مومن بندے دا معاملہ بڑا عجیب ہے یہ دعائے معاملات ہے اللہ پاک کے عجر حاصل کر کھڑے کیونکہ لوکھوی زندگی دائیس ہے سوکھوی زندگی دائیس ہے خوشی غمی یہ تک زندگی ہے یہ دعائیں چیزیں بندے دی زندگی دائیس ہے یہ اللہ دے اختیار ہے چھے اللہ بعض دفعہ حسینہ بھی ہے اللہ بعض دفعہ روینہ بھی ہے وَأَنَّهُوْهُوَعَزَحَكَا وَأَبْقَا وَأَنَّهُوْهُوَعَابَاتَ وَأَحْيَا یہ دعائیں چیزیں زندگی دائیس ہے خوشی وی غمی لیکن جڑے بلے مومن بندے تھے کوئی مشکل آوے مصیبت آوے ازمیش آوے مومن کو اللہ عجر دیں اور اگر سکھ آوے تعاوی مومن کو اللہ عجر دیں مومن کیا کریں دے کہ او کو اللہ عجر دیں دے جڑے بلے لکھ آوے تکلیف آوے مصیبت آوے تے مومن سبر کریں سبر دے بدلے اللہ عجر دیں اور جڑے بلے مومن بندے کو سوکھ آوے صحت ملے خوشحالی ملے ولو بدلے اللہ دا شکر دا کرن تاں بھی اللہ کو عجر دیں یعنی ساکھو تعلیم لیتی ہوئے نہیں پیئے کہ اگر تکلیف آوے مصیبت آوے ازمیش آوے دکھ آوے تے سبر کرو اور اگر کوئی اللہ واللہ سوکھ نظیم تی ہوئے یا خوشی نظیم تی ہوئے تے کیا کرو شکر کرو یہ ساکھو تعلیم لیتی گئی ہے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک انہیں دو حصین دے بچوں میں ایک حصہ تو اور اے سامنے ذکر کرے ساں آج دے خطبہ جمعہ کہ جڑے بلے مصیبت آوے تکلیف آوے والبندے کو سبر کرنا چلنا چلنا سبر بہونی نعمت اور اے سبر کرنا ہر بندے دے واسج نہیں سبر ایمانداری کر سکرے سبر مومنی کر سکرے اور جڑا بندہ سابری ہے اللہ تعالیٰ ہون دی مدد کرے دے اللہ کو عزت دے اللہ کو برکت دے اللہ دی رحمت ہون دے نال ہون دی اللہ دی نسرت ہون دے نال ہون دی لیکن اشارت ہے کہ بندہ سبر بہن سارے معاملات انجندے سابقوں سبر مظاہرہ کرنا چاہئے سبیر کے گھن کے شام تک سارا دی کئی بندے ایسے ہونن جڑے مزاج دے خلاف ہونے لیکن تعلیم ہے کہ سبر سرو کئی ایسے معاملات انجدے اقل نے خلاف ہے لیکن تعلیم ہے کہ سبر سبر کئی ایسی زندگی دے لمحات انجدے بندے دی طبیعت دے مخالف ہونے لیکن دین ایسے عادے کہ سبر سبر ساں کو سبر دی تعلیم سادے توانے ملک کو سبر دی ضرورت ہو سادے توانے علاقے کو سبر دی ضرورت ہو سادے توانے وصیب کو سبر دی ضرورت اور سادے توانے بھی چھو آجدے مسلمان کو سبر دی ضرورت اور آجدے ایماندار کو بھی سبر دی ضرورت اگر کئی کو سبر نصیب تھی گئے تے اوہی میں سمجھو اللہ تعالی دے ولی ایچ شامل تھی اوہی میں سمجھو اللہ دی رحمت مست لیکن سبر اے نہیں کہ بندہ پھار نہ سکے تے آکے سبر بندہ پھار نہ سکے آکے سبر ایکو سبر نہیں آدھ بندے کے بان کو جنا آوے تے بندہ آکے سی ہون اتھا یو سبر دی جائی یہ بیا کیا ہے ای نہیں عورت ایک اپنے بال دی کبر دے روندی بیٹھی تے شدید روندی بیٹھی نبی صلی اللہ صلی اللہ میں گزرین تے آپ نے فرما اتہ کی وص بیری خاتون اللہ کے در سبر کر کیا ضرورت تے کون رومن دی تے آواز کٹن اوہ عورت نے مڑ کے پیچھتے نہیں لیتھا اتھائی ہوں رونج ہوں آکھ لگیے میں کو صبر دی نصیحت کرنا لے جوانا جیڑا دوکھ میکو ملیے اتتے ملیے میں تیرے کے پوچھا کی میں صبر کری نبی صلی اللہ صلی اللہ نے جواب نہیں لیتا آپ نے نہیں نہیں فرمایا کہ میں نبی میں رسول میں پیغمبر میرے نالکینجی گال کی آپ نے کوئی بات نہیں آپ چوب کر لگے گا ولوں عورت کو بعد اس کے ہی لشے تیک سبر بھی نصیحت کرنا لے جڑے ہن نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ ایوال دوڑ دی ہوئی آئی آ کر کے آکھ لگی اللہ دی نبی میں مادرت کر نہیں اچھا جھکا آ گئی آ گئی آن تو نہیں گستاخی میں مادرت کر نہیں نبی صلی اللہ صلی اللہ فرما مائی جڑے میں کوئی گال کی تھی میں ہوں ویلے اتھائی کھاڑ کے صبر کر کر اور صبر آدھے اکوین جو جو ہی دھاک لگے بندہ صبر کرے جو ہی صدمہ پہنچے بندہ آکھے میرا صبر جڑے ملے بندہ صبر کرے اللہ ہوں دے سارے مسئلے سبر بندے کو حوصلہ نہیں سبر بندے کو دلیر بنے سبر بندے کو خود کشی کے بچے نبی کریم علیہ صلی و سلام قابہ بیت اللہ دی ٹیک لگے حضرت سید خباب رضی اللہ آگن 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 آپ نے فرمایا پچھو آگن لگے سن کیا اللہ تبارک و تعالی حق نہیں فرمایا اللہ حق کیا تُسا اللہ دے سچے رسول نوے فرمایا میں بھی سچا رسول کیا قرآن مجید اللہ دی سچی کتاب نہیں فرمایا خباب سچی کتاب اندھے کوئی شاک بھی والا کھر لگا کیا سچے نہیں سچے کیا سچے 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 آپ نے فرمایا عقید بھی سچے کیا مسئلہ ہے ایمیں اپنی کانڈ تو چادر ہٹائی جی کانڈ چھلنی تھائی پہ مکہ دی مشرق جی کو جتا تاہ لگے اسلام قبول کر نالی کو ظلم و ستم دا شکار بڑھائی جی امار بن یاسر دا خان دان دیکھ گئنو حضرت بلال حبشی کو دیکھ گئنو حضرت خبیب کو دیکھ گئنو حضرت سمیہ کو دیکھ گئنو اللہ دے نبی کین تکلیف پریشان اللہ دے نبی پریشان ارڑے کو کانڈ چلنی تاہی اتھا انتو ساندھ سو کیا بن گا اتھا یہ سبر ہی بن گا نبی صلی اللہ نے یہ نہیں فرمایا تکڑا 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 چاٹ چاٹ مرے ساندھ جو اللہ صحیح کر لے نبی صلی اللہ حضرت خباب کو آپ نے قریب کی تکڑا اور آپ نے لعب کٹ کے حضرت خباب زخم تکڑا ہی حضرت خباب جتنا سوڑ دی برکت شفا والی لعب لگ دی آئی ہی میں لگ دا حاج ہی جا تک پاک دی لعاب اور تھک مبارک رب نے امت وست شفا رکھ اور نال فرمی نے بیٹھے خباب پریشان کیوں آئی صبر کر اے تک کچھ بھی نہیں پہلے دور دے جڑے لوگ ہونے ان ان کو آرے دے سامنے رکھ کے کئی چکڑے کر دی تا آئی لیکن سبر کرنے یعنی بندے خون بھی پوتل کینے بھی زیادہ طاقت رہن دے سبر جیسی گیو کے بھی زیادہ طاقت رہن دے سبر مکھن ملائیش شہد مکھ یہ جتنی طاقت نہیں جتنی سبر کرنے سبر کرنے جڑے بندہ سبر کرے سمجھو دے اللہ دی رحمت شروع تھی سمجھو دے بدلے دی وقالت اللہ شروع تھی سمجھو دا کفیل تے وکیل اللہ بانا پائے سمجھو دی بدد تے نصرت اللہ دی طرف شروع تھی سبر مولی نعمت اگر میں اپنے ہر دشمن دا بدلہ گھنر شروع کرنے اپنے ہر دشمن کو جواب دے من شروع کرنے تے اللہ دے وال میری عدالت تا کیا فیدہ میری حکومت حقیمیت تا کیا فیدہ میری طاقت تا کیا فیدہ میری قوت تا کیا فیدہ بھالا کرو کیامت میدان بھالا کرو ساری حدالت کچھ سارے ذمہ ہی کام لاؤ سارے مقدم ہی دھائی کر کھڑ سو کوئی فیدہ نہیں نبی صلی اللہ فرمائے قرب قیامت جیڑا قاتل او جہنم مکتول او جہنم مکتول قاتل جہنم مکتول مرن مرن مکتول فرمایا ہر مکتول جہنم مجنم مجنم جیڑا قاتل دے سامنے اپنا اسلاح کٹ کے دفاع کرے یعنی او اکم مرن دا اراد کرے او اکم مرن دا ایک مرن ایک مرن ایک مرن ایک مرن ایک مرن اگر اپنی عدالت لا دیتی والا کیا فیدہ اگر اپنی اپنی فیصلے چار دا بدلائی میں گھن الزام دا بدلائی میں گھن باکواز دا بدلائی میں گھن جھیڑے دا بدلائی میں گھن اپنے حق کھا من دا بدلائی میں گھن والقرآن دی سورت فاتحہ مالک یوم دین علی عظیم آیت دا کیا مطلب والالل دی ادالت دا کیا مطلب انہا مطلب ایک کچھ چیز ہاں اللہ دے سپورٹ کر کے سبر چاہ کری دے اللہ دے میں جانا تو میرا کم جانا ہر جاتے آپ نے فینسل نہ کرو سبر کرو تو ہرے ذمہ سبر کرنا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو سبر دی تعلیم دیتی پہلے کابڑے ودیان غسیج ودیان نراز دائے ودیان جڑے والے نبی پاک نے اپنی مٹھی زبان نال سبر دی تعلیم دیتی تے آپ نے فرمائے پہلے دور دے جڑے لوگن وہ سبر کرنے ان حضرت خباب بھی سبر شروع کرنی تے اللہ دے جڑے لوگ سبر کرن میں اللہ پاک دی رحمت دنہ دنہ آلونیے جڑے لوگ سبر کرن میں اللہ دی مدد دنہ دنہ آلونیے جڑے سبر کرن میں اللہ دی نسرہ دنہ دنہ آلونیے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمَعَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْخَمَرَاتَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوش خبری دے لے ہو سبر کرنے جان بھائی جان توالے بھی مزاج دے خلاف اسی کوئی نہ کوئی توالے بھی اکل دے خلاف اسی ہر چاہ لیکن دینا دے سبر کرو کر کے ترے کھو طاقت بھی ہے توالے کے بدلہ بھی گھن سکتے ہو رستہ روک سکتے ہو چاڑ دے بدلے تُسا بدو خالہ حملہ کر سکتے ہو لیکن اللہ دے تُسا ایمان جو قبول کی تھی ہو دے ہو وَنَمِدْا آکھنَ مَنْنُو صَبِرِ جیلے صَبِر کرے سو میں توانی مدد کرے سا بڑی طاقتیں صَبِرِ مرہم پڑتی یہ صَبِر مرہم پڑتی اے دوائیے صَبِر سیدہ سعودہ نامی عورت نبی کریم علیہ السلام کے آئیے پیغمبر میں کون مر کی تہ دورہ تھینے اچھل اچھل وینیاں چاو چاو دینیاں تے ڈھائے ڈھائے وینیاں اللہ دے نبی میں حربانی کرو آو میں دے حق کے دعا کرو تُسا اعلیٰ دے لادلے نبی آو اللہ دے آخری رسول آو میں دے حق کے دعا چک کرو آو تاکہ اللہ میں کون مر کی دے دورہ کے نجات دے ہو اللہ ہی مصیبت کے نجات دے ہو اللہ ہی بیماری کے نجات دے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سودا اگر میں دعا کرانا تک ضرور شفا لیسی لیکن میری بات سن اگر میر کی دہتا رہتے سبر چکر رہیں میں انزمانت لیں اللہ تلیتے جنت واجب کرنے سے زندگی تو موقع سی لوک تکلیف بس سبر بندہ کرے آپ پہ وقت تو گزر بے نہ رہے کیا خیال ہے سبر کرے بندہ کانڈ دے پیچھو سٹی آؤ سینج قبرستان بڑھاؤ ہر تکلیف تے ہر پریشانی دفن کی تھی سبر دے پہاڑ بڑھاؤ والڈیک اللہ آدھے جنت واجب پیچھے میں جانا تمہارا کم جانا جڑے ولے جنت چاہو سو اللہ بھی قسم چاہ کے آدم نمازی روزے دار حاجی سخی سارے لوگ جنت جویسن اللہ سارے ان کو نظیب کرے لیکن جڑے ولے صابری لوگ سبر کرنا لے یہی میں جنت دروازے کے داخل تینے پہ ہوسیں لوگیں دے باتیں دے سبر کرنے بہن ساری زندگی سبر نال گزار آیا اللہ اکسی فرشتے ہو چپ نہ کرو ہر فرشتے دی زبان تے سلام ہووے یہ سبر علیہ بندے کو میں اللہ دی طرف سلام پیش کرو سلام علیکم بما سبرتم فنعم اقبتدار شاباش شاباش میں اللہ دی طرف سلام تی ہووے تُسا میری میرے رسول دی تعلیم من کے آئے ہو سبر دا حق دا کر کے آئے ہو بھنیو میں اللہ نے تُوالے باستے عظیم ٹھکانہ بنا بھونگا دی نعمت ہے سبر نبی کریم علیہ السلام فرمائے اگر سبر جا کریں میرے آباد آئے ترینال اللہ تکو ایتے گزر ویسی زنگی سبر کر مائی سبر کر نبی کریم علیہ السلام فوا کھنگی اللہ دی نبی سبر دے بدلے جنت آپ نے فرمائے جی آجندت واقعہ تاں آپ نے فرمائے جی واقعہ تاں کیا تاں آپ نے فرمائے جی پکی گالے آدھی اللہ دی نبی والمرکی دا دورہ برداش کوئی گال نہیں واقعہ تے گزر ویس اوکی ساوکی تھی سامپئی پر جنت تعالی سعودہ کیا کیا حال ہے احسان جو آپ ہوں ہے سبر کر آدھے ویمیاں سبر آلہ دور موگ گئے سبر دا پیمانہ لبریز تھی پہ پانی ناسیں کے تارے جلینا نہیں جوانے جتنا مرضی سبر دا کرنا ہوں گے لے جلے پانی ناسیں کے تار تھی پہ جلے ناسیں کے تلے آبال کیا سبرے سبر دا کرنا ہوں گے لے جلے سبر دا پیمانہ لبریز تھی پہ سبر کرنا ہوں گے جلے لے ہر پاسو مخالفہ تو ہوئے ایک اڑا سبر ہے کوئی گار نہیں میرے کی برداش ہے لیکن میں کوئی یقین ہے میں سبر کرسان اللہ جنت دے یادی اللہ دے نبی میں سبر کرسان سبر کرسان میرے کی دا دورہ برداش ہے لیکن ایک ٹینشان ہے ایمان علیہ اورہ دی ٹینشان دے گا اور گر آپ نے برمایا ایک اڑی شہدی پریشانی ہے ہاں کھنڈا کیا اللہ دے نبی جڑے ویلے دورہ تھی دے اچھل اچھل ویں دیا پریشانی ہے بندی ہے میری چادر ڈھائے ویں دیا وہ چند سائٹ سے تھی ویں دے بے پردہ تھی ویں دیا بس میں چاہ دیا کہیں طرح میں بے پردہ نہ تھی وان مرگی دا دورہ برداش ہے بے پردہ تھی ون برداش نہیں مرگی دا دورہ برداش ہے لیکن ایک جڑی چادر ہٹویں دی ہیں میرا سیرت سے چہرہ ننگا تھی ویں دے اللہ دے نبی میں ایمان علیہ اورہ کے برداش نہیں ہوں دا آپ نے فرمایا کیا چاہ دی ہیں آدھی اللہ دے نبی جے دعا جا کرو اللہ میرے پردے دی لاجرم سوڑے بس کی ایمی حرمانی اللہ کرے جا پردہ بچہ راوے باقی مرگی دے دورے اندے ویں دے رہنے لہا پردہ بچہ راوے جم اگے تکلیفاتے بیماریاں برداش کرے ناراضی نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت سعودہ لگی گئی حضرت سعودہ دے بارے لوگ آدھل جڑنامی سعودہ کو مرگی دا دورہ تھی ویں آ اچھل اچھل ویں دی آئی دھائے دھائے ویں دی آئی لیکن چادر دائیں بائیں کڑا ہی نہ تھیں اللہ پردے دی لاج رکھی آئی سبر کرنی آئی اللہ باقہ دے سبر کرنا تو عدی زمان داری ہے عزت بھی بچے سوٹے جنت بھی واجب کرنا سبر کی تہاں سے پردنا پاچے گئے سبر کی تہاں سے جنت واجب تھی اچھل اچھل سبر کیا نہیں کیا فائدہ ہے ایمان دا کیا فائدہ ہے نماز دا کیا فائدہ ہے قرآن پاک دا کیا فائدہ ہے داری رکھن دا کیا فائدہ ہے تعلیم رسول مند دا سبر مو وڈی نعمت ہے سبر مو وڈی پتر مرونجے گبرو مسیں لاندہ اوندھی فوت کی دا سدما سا برداشت کر بادے سبر جیتنا طاقہ تے بڑے بڑے لوگیں کو برداشت دی وجہ توں اللہ عزت نے دا اللہ برکت نے دا نبی کریم علیہ السلام دی ایک صحابیہ جے دانا سیدہ امہ السلیم رضی اللہ عنہ تے انا دے گھر والے دانا حضرت ابو طلعہ انساری رضی اللہ عنہ طبیعت میں انا دے ایک بال دی طبیعت بڑی علیل ہے بخار زیادہ آئی کوسہ زیادہ آئی سہی بخاری ہے جے حضرت سیدہ امہ السلیم اپنے سر دے تاج کو آ دیئے ساڑے بال دی طبیعت بڑی خراب ہے حضرت ابو طلعہ نماز دے لگے گئے اشادی نماز دا وقت تھا نماز پڑھ کے جنے بلے واپس ہے حضرت سیدہ امہ السلیم رضی اللہ عنہ موجی موجی نظر آئی چہرے تے اداسی آئی حالہ تے آئی حضرت امہ السلیم دا پیٹا وفات پا گیا فوت تھی گیا اپنے بیٹے کو چار پائی تے بستر تے سمیس ہی جا تے اتے چا در چا پاتی ہے حضرت ابو طلعہ گھر آگئے سردہ تاج گھر آگئے خامن گھر آگئے ہاں وہ سلیم سانے بال دا کیا حال ہے اکھڑا کیے میرے سردہ تاج پہلے کے زیادہ آرام ہے چے پہلے کے زیادہ سکون ہے چے ہون کوئی پریشانی نہیں ساریاں پریشانیاں میرے پتر جان اللہ نے دور کرنے چن این زیاں کیا ساڑا بیٹا وفات پا گیا این زیاں کیا ساڑا پتر فوت ہو گئے اللہ دے ماں تھی کہ سبردہ پہاڑ بنے گھڑے محسوس نہیں چی تھی ونڈی تابی میرے پتر فوت تھی نہ دھار دھارے نہ آہو فغائے نہ پٹکارے نہ سر علی والے جو مٹی پپ دیئے نہ سینہ پیا کٹین دے ایمان علی نے گھر رہے چا بوک کھنٹے رو ماندیاں آوازاں کہیں نہیں ہو جن ایمان علی نے گھر فوت کی تھی وے کہ نہ اللہ علی کو پتہ ہی کہنی ہو جا ایمان علی نے گھر گھاٹا تھے لوگ کے تکلیف ازمیش پریشانی آوے وہ جرلے ملدن مسکر آکے ملدن اصحان تھی تماشا بڑھے گی رہنے وَا 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 لَا کیتا مَا تَم کیتا مرسیئے آکے ہائے وَا تُو نَا مَرَنْ دے دَادَ آمَنَا نَا مَرْنَا نَا گِيَاوْنَا کتی کتی مرسیئے آدھے ہیں اللہ آدھے مَا انہیں کوئا کیا سبر کرا ہے انہیں شیطان دا رستا جا پکڑے اے بے ہی پچڑی تے چاڑ گئے خامان تھی چھتی لہائی سی پانی پیش کی تے سی اوکو پانی دیتے سی او روٹی منگی اوکو روٹی دیتی سی ماسوس نہیں سی تھی مانی تا حدیث چندے حق کے زوجیت ادا کرن دا حضرت ابو طلح نے ارادہ کی تے سید اوم سلیم نے بلا بھی انکار نہیں کی تا رات گزر گئی صویرے دا ٹیم تا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نماز دی تیاری پہ کرنے ہن تے سید اوم سلیم اکھن لگی مرے سر دے تاج وینے پہو مسجد نبویے چھ اللہ دے پاک پیغمبر دی اقتدائج نماز پڑھن وینے پہو سونے نبی کریم کو اطلاع دیوائی چھ تولہ پیٹا فوت ہو گئے اکھن لگن کیڑے ملے فوت ہوئے اکھن لگن رات جڑے ملے اشاہ دے ٹیم دوسرہ نماز دیں گئے ہوئے آگے امولے تولہ بیٹا فوت ہو گئے آئی اللہ دی بندی تا رات کیوں نہیں دشا رات تڑی کی میں گدریئے حضرت اوم سلیم اکھن دیئے مرے تلج کیا لائے مرے سینے جب پتھر تے واج جوکے میں اپنے خامات کو کیوں بے آرام کرا میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑی وڑیاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے دا مزاج رکھ دیاں یا تا میں کلمہ نہ پڑا کلمہ پڑے میمے کو پتائے وڑے وڑے لوگیں جو سبرا وڑے اللہ پاکنا دی مدد کر جھوڑے نہ راندے میں ساری رات سبر کرنے رہ گئی جب میرا دل آدھا سارا دی کامکار دے تھکے ترٹے وڑے آوے تو آکھوں بے آرام نہ کرنے شوہر خان وان دی عزت کتنے کہ میں تا برداشت کیتی رہ گیا تو آکھوں کرنے پیچین کرنے رونجے ہوئے گئے نماز پڑھی سی اس سارے گھر پی فوت کی تھی وے نماز دی دی چھٹی نماز تا پرسوں وڑے گھار پتر دی لاش ہے میہ تے اببہ نماز تے میں لابے اتن جڑے آئین وہ بھی بے نمازی ہیں جنہے گھر صدمہ ہے وہی بے نمازی ہیں نماز تے انہیں کو سبر نہیں مامنا ہا اسا نماز میں لڑے گنسے حضرت ابو تلہ نماز پڑھی پاپ تے تے کیا گدری ہو سی جنہے بیٹے تھے جنازہ گھر روئے اور اببہ نماز جماعت نال پڑھنا پڑھنا پڑھا نماز نے نبی اسی ورمائے پچھو رون دی عواز ہن دیای ہے امار کا کہیں کو کوئی تکلیف ہے گیا خود نہیں ہے نبی حضرت ابوت اللہ اٹھے گھڑے ادھے اللہ دے نبی میرا بیٹا فوت ہو گئے نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہون ادھے کہنا سی رات فرمائے رات کی ملشہ ادھے اللہ دے نبی میں کوئی میری گھر والی ہونے نشے ساری رات صبر کی دیر آپ نے فرمائے رونی نہیں ہانچ نہیں آئی کوئی گال نہیں تھا ہی ادھے اللہ دے نبی اللہ دی ذاتی کا سمیں ساری رات میری بیوی میرے کمرے جرائے گئے کتھا ہی محسوس نشی تھی سبر دا پہاڑ بنی رائے گئے صحابہ دن حضرت ابوت اللہ اپنی گھر والی دا سبر بھی آن کھڑا کرے دا اللہ دے پاک نبی ام و سلیم دا سبر بھی سن دے بیٹھین تے آپ زارو قطار رون دے بھی بیٹھین تے آپ فرمینے بیٹھین یا اللہ انہ نے رات حق کے سوجیت ادا کی تے اللہ انہ تے رحمت فرماؤ تے ہی دی گھر والی نے سبر کرن دا حق کا دا کرنی تے چیندہ نہ سبرے ام و سلیم نے کر کے دکھے اللہ پاک رحمت کریں آ جاؤ حضرت ابوت اللہ کو اولاد بھی دے میں آ تے ہی نے کو سبر دا پدلہ بھی عطا کرنے میں آ اللہ قرآن جا دے یا ایوہ اللہ زین آمن استہینو بالصبر و سلیم ان اللہ صابر ایوہ جیڑے ملے صبر کرے سواللہ دیل مہتو دینا قرآن تے یقیم رکھو قرآن تے یقیم رکھو بھیڑان دا ختم دیوز بھائی جانے دے رکھو ہر کتے بھونک دا جواب نہیں ہودا گاند نال گاند کو صاف نہیں کریلا اللہ تے معاملات کیوں نے چھوڑے دے وڈے چھوٹے دے ہٹران کو لو کہوں ماں آ رہی تھی سبردہ جلے پائمانہ لبریز تھی تو اکو چٹ aussi ڈاڑی وی نہیں نظر سبردہ جلے پائمانہ لبریز تھی تو اکو اللہ دا کھار ہی نہیں نظر سبردہ پائمانہ جلے لبریز تھی تو اکو اللہ دا قرآن ہی نہیں نظر سادھا مسلمان اپنے آپ کو سدھا مردہ کیا مردہ قرآن آدھے حدیث آدھیے صحابہ دا عمل آدھے اللہ دا حکم آدھے جو قلمہ پڑھے ہوئے تو آپ مزاج دے خلاف معاملات دے سبر کرنا پوسی میں اللہ دی رحمت و علیہ اللہ قرآن اچھا دے سبر کرو اللہ تو انہا لے اللہ دے حدیث آدھے یاقوب علیہ السلام علیہ سبر اگر آپ نے اندر پیدا چک کریں میرے آباد ہے تنین حال میں اللہ تنین مدد فرمانے سارے 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 سکے پوتر حدیث آدھے یوسف قرآن آگئے سکے بھیرا اپنے یوسف بھیرا قرآن آگئے پہلے اپنے ابے کو مطمئن کریں دے رہے گئے اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو نہ بکتا یوسف بھیسر کے بزاروں میں اتتری جے چوتے تے شاد کروں اتھا لوٹیں سودی جلار چاٹے سکے بھیرا بھیرا دے دشمن بنے کھڑے اللہ دا قرآن گواہی 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 چاٹا مریندے رہے گئے تے مریندے کٹیندے رہے گئے اللہ قرآن جا دے ساجان ندرہ یوسف دے انبال ضرورہ پر صبر دا سمندرہ سبرالے بندے کو اللہ زائے نہیں کرنا بزرگاہ سبر کر کے دیکھو دیکھو اللہ کی میں مدد کرنا گھنگے نہیں انہیں کے سے کلہ سالی ہتھیں آیا پر آپ پکڑے نے آپ گھیجے نے آپ آئیے نے ادھا حسن پوری دنیا نہ حضرت یوسف کے ہاں ذہین بھیا حکیم بھیا حکمت بھیا حقل بھیا محضب بھیا معتب بھیا پاکیزہ بھیا ہاتھ نسی چاہتا بڑے بھیرا میں موں نسی کمائنے بڑے بھیرا میں دے گو متھے تے واٹھ نسی پاتا بڑے بھیرا میں دے گو زبان تے مندہ نسی آندا بڑے بھیرا میں دے گو مریندے ودیانا کٹیندے ودیانا حتیٰ کے لمبی بات خووے جوان سچے نے اللہ دے افسر کافلہ بے جیل سے یوسف خووے چجلا گئے ولاوی اپنے بھیرا میں دی فکر بیا کرنا آپ سب اردہ پہاڑ بڑیا رائے گئے حتیٰ کے کافلہ آجیں پانی دا ڈول سچے یوسف آگئے یا اللہ کیا تھیا اللہ دے جڑے بھلے یوسف مہار آئے انہیں بھیرا لکے بیٹھے ہیں اے بھجدے ہوئے آئے آکر کیا کھنگے کافلے والے ہو اے ساڑا غلام تے نو کرے اے بھجدہ بھجدہ گھم تھی گیا تو آدے ہتھیں آگئے ساڑا غلام بھلانے ہو یاوات مل گھنڈے ہو تا پیسے رہو جا اللہ دے مہتہ تھی گئے انہیں اپنے سب کے بھرا کو بھی چھوڑے وَشَرَوْهُ بِسَمَنِمْ بَقْسَنَ دَرَآئِهِ مَمَدُودَا تھوڑے جر تک کے گھنکیں یوسف کی امتی وے چھوڑے میں کہتے شک کرا اتھاں قرآن آدھے بھرا وے چی خڑن بھرا کرا کیا تُو میں کو نہیں بھیج سکتا کیا میں تے کو نہیں بھیج سکتا میں تیرے تے ویشاہ کرا یا اللہ تے بھروسہ رکھا سارے کو اللہ کافی ہے اے نعرہ مار کے سبتا پہاڑ بینیا کر سارے کو اللہ کافی ہے اللہ قرآن اچھا دے عَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافِنْ عَبْدَا یہ بندل کو لو پچھو کیا میں اللہ تے کو کافی نہیں اللہ تُو سا کو کافی ہے جو میں عبراہیم نبی کو کافی تھی آمین جو میں عیوب نبی کو کافی تھی آمین اللہ دے میڈے ذمہ لاؤ معاملات سبیر دے پہاڑ بڑو انہیں کے سادہ بھگوڑا غلام بھئی اے پیسے چاہتے نے مویدہ تھی گئے وینے پنی پیس تینی نے چاہتے یوں سو بڑا سیان آئی ہاں کھنڈا گے ہوئے کافلے والے ہو تو ساں پیسے دیتی بیٹھے ہو میں کو مولگی دی بیٹھے ہو اور میں توالا نوک کروں تو ساں میرے مالے کا ہو تو آدھے کنے پہلے مہینے دا غلام رہ گیاں انہیں دے بکاول مہینے دا نوک کر رہ گیاں جے اجازت ہوئے ایک واری میں کوئی نہ دے نال ملاقات کرنے ہو جتنا لازہ میں ہی نہ دے کو لوگ غلامی کرنے دا رہ گیاں ہو سکتے میں دے کے کوئی اچھی جھکی گال تھی گئی ہو گئے میں اپنے مالکیں کے معافی منگنا چاہنا اسلام قبول کرنے مزاق نہیں چٹے کپڑے دا داڑ پر رہے ہیں کے لگے اللہ کافی تو ساں کیا دے ہو اسلام ہے چکان اگر انہیں کھیل ہو گیا تو ابو جاہل نہ اسلام قبول کرنے اسلام دی اسلام دی قبول کرنے دی قیمت چکا ہونی پندی ہے حضرت خبیب جہ جوانے اپنے آپ کو شہید کرا دیتے اسلام نے چھوڑیا اسلام دی قیمت نہیں ہونی پندی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام دے یار حضرت صدیق اکبر دی بیٹی صدیق اے کائنات نے لوگ اندے شرارتیں دا مقابلہ کی تے سبر دا پہاڑ بنیے اور ساکو تو آپ کو تعلیم بھی تیسی اسلام دا جھنڈا چامڑا مزاک نہیں اسلام اے چراہن مزاک نہیں اپنی مرضی نہیں کرنی اپنے حق کے گھوڑے نہیں دوڑا دے میکو اگر اجازت رہو میں مالک کے گھاٹ آوادہ بس ہو آئی سوائی سوائی آگئے آدھے غائے میرے بھی رہو میں کو پتہ ہے تُسا میرے بھی رہو تو آقو پتہ ہے میں تورا بھی رہا تو الی لاج رکھ ہو تو الی لارک الفاغ ہشن اسم�로 بھی کرلا میں انہیں کوئی میں آکھے اے میرے مالک انتماعی نے دا غلامہ غلامی سہی میں توہرہ نوکاری سہی ایک تھا میرے اب پہ دا خیال کرائے کتنی پیاری بات ہے چھوٹی عمر میں کوئی دارمان نہیں میں کوئی میرے اب پہ جی دی بڑی فکر بڑھڑا ہے شو دا خیال کرائے پتہ نہیں کوئی کیڑی پٹی لنگ پڑھے تے نمبر ڈو جی میں میں نے نال کی تے بے بس یو تر لاکھر رہا ہے وعدہ کرو میرے نہ میں وہاکرہینا میں تو کوئی نیمی چاہنا لگنا میں کراہینا بس میرے اب پہ دی پاراتی میں تو آپ کو کیا پتا بے اب پہ دے اب پہ دے بغیر اندھارا ہے اب پہ دے بغیر اندھارا ہے جو میں گاڈی انجن دے بغیر نہیں چل دی بندہ اب پہ دے بغیر اندھارا ہے ساتھے اببے کو اببا کریں تو آپ کو کیا پتا اببا چھپا رون دے اببا کان دے اببا سہارہ ہے اببے دا خیال کریں انہیں کہ ونج ونج جی ڈوائیں جان چھوڑ ساری جلے بندہ حسد دا ماریا ہوئے سکے بھرائی نہیں نگر دے میں کڑے کھیب دمالیاں حضرت یوسف آگے گتی ونیان اللہ دے ماراں برداشت کرینے رہ گئے تکلیف ہم برداشت کرینے رہ گئے اگو رستے جا اممہ دی کبر اندی آئی انہ دی اممہ دانا رہی اوہ کبرستان جڑے میں لے آئے کافلے دے بھی چوئی میں چوری نکل بہن اپنی اممہ جی دی کبر تے من کے ڈھائے گئے تے رومن لگ گئے تے آکھنڈا کھن اممہ جی آج جیدیوں نے آو دیکھیں آن تیرے لال نال کیا پیاتھی دے ہی میں رون دے کھڑے آن اپنی اممہ دی کبر دے ہوتے ہیں تے اچانک ایک کافلے جی جڑا پیچھو بندہ ودا جڑا کافلے دی کل ودا کریں گا اوہ جو آئے آ کر کے یوسف کو ایک دھپڑ مارن دی دے رہی یہ اکدہ بھی میں دھاری آگئی ہے یہ اکدہ آسمان کالا نیلا تھی منڈا گئے ہر پاسے ہوا گھول پئیے توفان آگئے مٹی اڈرن پہ گئیے سارے کافلے آلے پریشان ہیں یارے کیا تھی گئے اچانک ایک بدل کی دھو آگئے انڈھاری کے توفان کی دھو آگئے بہتا ہے ایمال لال کچھ کیتا تھا نہیں ہمہ کے میں ایک چاٹ ماری ہے کافلے دا جڑا ودا ہاں ہوندہ نامالے کا اوہ دے ہیو جے مصوم چہریں کچھ چاٹا نہیں مارین رام بافی مانگی دے پیریں آت راک اے راضی تھی سی دے آسمان صاف تھی سی لگ دائی میں آم بال نہیں ہے اے اللہ دا کوئی برگو زیدہ ولی ہے جڑا اللہ دے ولی ہے کو تکلیف لے اللہ دنیا دے لیویں دھارے گر دوسران کیا سمجھے خدا دی لاتھی بے آواز ہے انہاں بد شاہ رب کل شدی میں ڈیتی بداؤں ہاں تا کو تکلیف تے میں سوکھ دی نندر کر رہاں یہ تے قرآن دے خلاف ہے یہ تے دین دے خلاف ہے مافی منگی نے مادرت کی تیسے نے موسم جیتے ہیں تکلیفاں تکلیفاں ماراں تکلیفاں جیلش تکلیفاں کیڑی کیڑی تکلیف لیسی برداشت کی بھراہ کٹ مار الزام بہتان سارے نال چنگاں نہیں کھندہ پیندہ رائے گئے سارے نال چنگاں نہیں ہر تکلیف برداشت کی تیسی اللہ دے اصلا چیلی چوکت جیسے وڈا کیتے سے والا کیا کیتے سے وزیر خزانہ بڑھائے سے میں بات لمبی نہیں کرنا والا ہی ہے انجر مرانوار یہ دانے چاہتے خالی بوجیان چاہتے ہیں دانے گھنان آگرن اللہ دے یوسف انہیں کو دانے ہی ڈیل چھوڑے ہیں انہیں دے پیسے ہی انہیں دی اور یہ جب سی چھوڑے ہیں پوچھنے کیوں واقع نہیں پتا راز دی گالے راز دی گالے او گھار ونیاں تا پیسے ہی وے چند تا بوریاں ہی انہیں کہیں دا مطلبے چندنا ہے وزیر وزیر چندنا ہے لیکن اب باو آدھا ہاں بیا کوئی بھرا ہی وے اساں کہ ہاں ہے ایک بنی آمین اوہاں کیوں کوئی گی دیا وائی دی چھوڑے مہمان نوازیاں تے بوریاں ہی بھار دیں پیسے ہی ولا دیں تے بوری وات پوسی بنی آمین کو گھن گئے بنی آمین دی بوری پیالا چاہ رکھے نے پیچھو بندے آواز جیتی ہے کاف لے آلے ہو کھڑو درہ تلاشی دیو تلاشی کرنے کی نے پہلے پوچھے نے کنانی ہو تو آدھا آپنا کانون کیا ہے انہیں کہ سادھا کانون ہے جہنر کے چوری پکڑی بنجے وہ کوئی ڈھاک دیتا بنجے آنکھے نے پکے روائے پکے روائے تلاشی شروع تھے بنی آمین دی بوری جو پیالا نکھتے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اے او جائے جتا میں سمجھنا کہ یوسف نے سب اردہ حق ادا کیا جرلے پیالا نکھتے اللہ کیا تھے اللہ دے یوسف دے بھرا یوسف دو دیکھ کے آکھن لگن وہی عزیزیں میسے را اے بنی آمین جی میں چور صابت تھے ایمیں کی نا وڈا بھرا ہوں دا جہنڈا یوسف آ اووی چوریاں کرنائی چاہ گھنے آ سوٹی بندے دے سی رو میں تا یوسف آ اللہ دے نہیں سب اردہ سمندر میں کھڑا میں کوئی مرے سامنے آکھے مرے کے پرداشت ہی نہیں ہے ساری کائنات حق پاسے حضرت یوسف دے سب اردہ حق پاسے سامنے بھرا کھڑا اے ایمیں بھرا یوسف دے اووی چوریاں کرنائی حضرت یوسف آدم چلو کوئی گاہ نہیں خیرے اوڑی کو ڈھکو انہیں کو ڈھکو لگے گئے بنیامین کو را لائنے جیل دے بجائے جڑا وزیر خزانہ دا محالہ بنیامین کو دے گھدی ونیان اوہ کے سپاہیں کو کیا چکرے میں چوراں جیل آئنا چاہی دا انہیں کے ساکو نہیں پتا دیزے مصر دا ڈارے حضرت یوسف دے خاص کمریج جڑے ولے بنیامین آئے بنیامین اوٹھی کھڑے حضرت یوسف آدم کھڑاں دی ضرورت نہیں پائے تو سارا قیدین ہے تو سارا مہمان ہے آکھ کھڑا کے سنکی میں تھی سکھ دے اساں پین دوائیں دی ہاتھی ہیں تو ساں وزیر ہو حضرت یوسف آدم ذرا میری اکھائیں چاک پا کے دیکھیں آ ذرا میرا چہرہ دیکھیں آ کہش یاد اندی ایا کہنا انہیں جڑے ولے دیتا کھڑا کہ حضرت یوسف آدم ادن وے بنیامین تو میری امہ جایا سکھا بھی رائیں آج دے بعد تو میرے نال راسیں اللہ دے حضرت یوسف دے کٹھے رائے گئے بنیامین بھی رائے گئے یوسف سبردہ پہاڑ بھی نہ رائے گئے یہ سارے مارکہ جڑے ولے بے دفع ہیں تے سجدہ ریز تھے بیان اپنے یوسف کو سجدہ پہ کرنے اب بابی سجدے وے چاہ امہ بھی سجدے وے چاہی براہ بھی سجدے چاہ اللہ پاکہ دے حضرت یوسف اعلان کر گیا کہ لا تصریبا علیکم علی امہ کیا یاد کرے تو وہ چاہٹا مارنا رہتے گھلنا میں تو اکو معاف کردے میں سبر کرنا رہ گیاں تو سجدے ہو تو میں پادشاہ کی میں بڑیاں او تو اکو میں ڈسان انہوں میں یتا کے ویاسور فَإِمْنَ اللَّهَ لَا یُزِيَوْ عَجْرَ الْمُزِنِينَ اللہ دے عدرت یوسف وعدہ خدا اللہ دے وَلَا دیتا آمی ہر شاہ وَلَا دیتی آمی بیوی آمی اللہ دے وَلَا دیتا آمی اللہ کیوں یہ پشتن ترکلو بستی کلیری یہ چیز جا میں اپنے بازے چاہوانا رہے پشتن پشت دے ہو میں پشتن توری ترکلو اللہ دے اِنَّا وَجَدَنَاهُ سَابِرَا اَسْا عَيُوبُ ہار وَلَا دے دیتا آزے عیوب صبر کرے نہ رہے گئے جہنی وجہ تُو ہار لُٹی یو عشائے ہونڈی بلا لیتی سے تِنال اللہ سے تبصرہ کی تے پتہ کیڑا میرے دیکھیں نِعْمَلْ عَبْدِ اللہ دے ایوب وَیری گھوٹ بندہ گھوٹ بندہ اِنَّهُ عَوَّاب صبر بھی کیتی رہے گئے سارے نال رافتہ ہی کیتی رہے گئے گھوٹ بنا گھوٹ اللہ ہوں بندے کو گھوٹ آ دے جڑا بندہ صبر کرے اللہ دے اَمْ حَسِبْتُو مَنْ تَدْ خُلُو الْجَنْدَ تُو سَا کیا سمجھ دے ہو اللہ ہی میں جنت لے دے سی وَلَا مَنْ سَابَارَا وَقَافَارَا اِنَّا ظَالِكَ اللَّمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللہ دے صبر کرنا ہمت ہمت اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم لیتا ہا میرے نبی جو کچھ تھی دے میرا حکم میں تُو سن سبر کرتی رہا حضرات مومن کو تعلیمیں کہ جیڑے بلے مشکل آوے مسئیبت آوے تکلیف آوے گھاٹا آوے سبر دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیدہ اللہ کلیں شرمین دانا کرے سی اللہ مدد کرے سی اللہ سبر دی توفیق دے ہوئے اللہ سبر 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 کوں اپنی زندگی دا زیور بنا ماندی اللہ ساکو توفیق دے ہوئے جڑے بلے علاقے ہتانے وسطی خارے فیملی میری دکانداری میری فسال میرے مراج سبر آگیا اللہ پاک ساری مدد بھی کرے سی اللہ ساکو عزت بھی دے سی اللہ اتفاق بھی دے سی اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی